ناؤں کی پولیس لائن میں بند پڑے ایک کمرے سے برامد ہوئے کنکالوں کا رہس سے اور گہرا گیا ہے اور نہ پولیس ان کنکالوں کی موجودگی پر گول مول جواب دے رہی ہے کوئی ٹھوز جواب نہیں دے پا رہی ایسے میں سوالوں کا اٹنا لازمی ہے اور پولیس کے جھوٹے ان سوالوں کو پولیس کے جو جھوٹ ہیں وہ ان سوالوں کو اور ہوا دے رہے ہیں کہ ان سوالوں کو پولیس کے جو جھوٹ ہیں وہ ان سوالوں کو اور ہوا دے رہے ہیں کن کے ہیں یہ نرکنکا کہاں سے آئی یہ کنکا بند کمرے میں کیوں رکھے گئے کنکا یہ وہ سوال ہے جن پر فیلحال ان ناؤ پولیس نے موسیل لیا ہے ایک بند کمرے میں برسوں پرانے سیکڑوں کنکال بھرے پڑے ہیں انہیں بہت قرینے سے بوریوں میں ٹھوس ٹھوس کا رکھا گیا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ آخر یہ سب کیا کس میں جہاں ان کنکالوں کے ملنے سے پورے اتردیش میں سنسنی فیل گئی ہے وہیں انسل جھے سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں یہ سیکڑوں کنکال یہاں رکھے کس نے انہیں یہاں کس مقصد سے رکھا گیا پولیس کو ان کنکالوں کا پتہ کیوں نہیں چلا پولیس وصرا کے لیے کنکال رکھنے کا جھوٹ کیوں بول رہی ہے ان ناؤ پولیس کا دعویٰ ہے کیونکہ پاس ان کنکالوں کا پورا ریکارڈ ہے اور اس لیے یہ کنکال وصرا ککش میں رکھے گئے تھے لیکن سوال تو یہ ہے کہ اگر ان کنکالوں کا ریکارڈ ہے تو پولیس سامنے آخر اسے جب ظاہر کیوں نہیں کرتی سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ کنکال پولیس نہیں رکھے تھے تو کس کے حکم پر اور کس قانون کے تحت کیونکہ نہ تو وصرا کے لیے کنکال کو رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی پولیس اس طرح کنکال اکٹھے رکھ سکتی ہے ظاہر ہے سوال بہت سارے ہیں اور دیر سبیر ان سوالوں کے جواب پولیس نہیں تو یوپی سرکار کو دینے ہی ہوں گے ان ناؤ سے گورو شانڈیلے کے ساتھ بھی ریپورٹ انڈیا نیوز اب سوال یہ ہے کہ کیا فورنسک سائنس کی مدد سے ان کنکالوں کا رہ سے کھولا جا سکتا ہے کیا یہ کنکال خود یہ راز کھول پائیں گے اس کا جواب ہے ہاں یہ خاموش کنکال بہت کچھ بتا سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ کنکال کیا کیا بتا سکتے ہیں ان ناؤ کے پنیر گھاٹ پر ایک سو چار لاسوں سے ادھیک لاسے ملنے کا معاملہ ابھی سانت ملا ہو گا تھا کہ ان ناؤ کے پولیس کنپس میں پند پڑے ایک کمرے میں نرک کنکالوں کا جکھیرہ ملا ہے پولیس بات تبانا چاہے گی لیکن کنکال راز کھول دیں گے ہٹیوں سے کھولے گا کنکالوں کا راز جی ہاں یہ سننے میں عجیب ضرور لگ سکتا ہے لیکن یہ سچ ہے کہ کنکال سامنے آنے کے بعد اب ان کنکالوں کے راز چھپانا قریب قریب نام ممکن ہو گیا ہے چونکہ فورنسک سائنس کے ذریعے ان کنکالوں سے بہت کچھ اگلوایا جا سکتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نرک کنکال موجود ہے اور اتنے بھاری تعداد میں نرک کنکال ہے ان دوریوں میں بندے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے کچھ نرک کنکال کھلے پڑے ہوئے ہیں آخر یہ ایک سوال ہے کہ اتنے بھاری ماترہ میں یہ نرک کنکال کیا پر کیسے آئے ہیں فورنسک جاج میں پتا چل سکتا ہے کہ کنکال مہیلا کا ہے یا پوروش کا فورنسک جاج میں پتا چل سکتا ہے کہ موت کی وجہ کیا تھی فورنسک جاج میں پتا چل سکتا ہے کہ مرنے والی کی عمر کیا تھی فورنسک جاج میں پتا چل سکتا ہے کہ کنکال کتنا پورانا ہے فورنسک جاج میں یہ بھی پتا چل سکتا ہے کہ مرنے والے کا سواس کیسا تھا ظاہر ہے کہ ماملہ دول تو پکڑے گا اور کنکالوں سے حاصل ہونے والی یہ جانکاری ہی وہ سراغ ہوں گے جو کنکالوں کی اس گتھی کو سلجھانے میں پہلی کڑی ثابت ہوں گے یہ نرکنکال آخر کہاں کس کے ہیں کن لوگوں کے ہیں جو ابھی تل دسپوز نہیں کیے گئے ہیں یہاں پہ کہاں سے آئے ہیں اب انہوں پولیس پرساسن اس پر کیا کاروہی کرتا ہے یہ دیکھنے کو کی بات ہے انہوں سے گارپ ایڈیا نیوز انہوں میں پولیس لائن کے کمرے سے برامد ہوئے نرکنکال سے پورے یو پی میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے کنکالوں کو کئی بونوں میں بھر کر کمرے میں رکھا گیا ہے کئی نرکنکال تو بری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں ریڑ کی ہڈی نرمند کمرے میں چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں تصویر ہے انہوں کے پولیس لائن کے کمرے کی ایسی تصویریں آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی اس کمرے میں چاروں طرف نرکنکال بکھرے پڑے ہیں دیکھئے یہ انسان کی کھوپڑی ہے یہ دوسری کھوپڑی دیکھئے تیسری اور یہ چوتھی اس طرح کی انسانی کھوپڑیاں اس کمرے میں بوریوں میں بھری پڑی ہیں انسانی کھوپڑی کے ساتھ ساتھ دیکھئے یہ رڑ کی ہڈی انسان کی رڑ کی ہڈیاں بھی یہاں بکھری ہوئیں ایک سے زیادہ ہڈیاں یہاں دکھائی دے رہیں پولیس لائن کے اسی کمرے میں آپ کو انسانی جبڑا بھی دکھائی دے گا دیکھئے اس جبڑے میں داد ساف ساف دیکھ رہے ہیں اس بورے کو دیکھئے پلاسٹک کا بورہ فٹ چکا ہے اور اس میں انسانی ہڈیاں ساف ساف دکھائی دے رہیں اسے میں آپ کو انسان کے کھولے کے ہڈی دکھائی دے گا اب اس ہڈی پر گوھر کیجئے یہ انسان کے ہاتھ کی ہڈی ہے جبکہ انہی تصویروں میں آپ کو انسان کے پیر کی ہڈیاں بھی دکھ جائیں گے اب ان بوروں پر نظر ڈالیے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ کیمرے پر ہی آپ کو آٹھ بورے دکھائی دیں گے جبکہ کیمرے میں ان سے الگ بھی کچھ بورے پڑے ہوئے ہیں ان سبھی بوروں میں نرکنکال بھڑے ہوئے ہیں ویبین چوبے کے ساتھ گھراف انجیا نیوز اُننا اس پورے نرکنکال ماملے پر آئی جی صاحب نے کیا صفائی دیئے وہ بھی سن لیجئے پردیش میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ پولیس لائن اتھوہ پولیس لائن سے سٹے ہوئے جگہوں پہ جس کو ہم پوسٹ مارٹم ہاؤس کہتے ہیں چیر گھر بھی کہتے ہیں کہیں پہ وہ تیوستھت ہیں آج بھی ہیں تو ورش 2008 کے پہلے اُنناو کا جو پوسٹ مارٹم ہوا کرتا تھا وہ سنبھواتہ اس کمرے میں ایسے لگے ہوئے بھون میں ہوا کرتا تھا یہ ایس کی اُنناو نے بتایا ہے باقی جو ڈیٹیل ہے وہاں پہ ریجسٹر مینٹین کیا گیا ہے کہ کتنے ڈیٹ بوڈیز کا یہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے کتنوں کے بھسرا وہاں پہ پر پریزرگ کیے گئے ہیں یہ سارے ابھیلیک ان کے ریجسٹر میں انکت ہیں اسی کا وہ چھانبین کر لے رہے ہیں اور میرے خیال سے ایک آتھ گھنٹے کے اندر یا دو گھنٹے کے اندر ان سے اپکشا کی گئی ہے کہ وہ ایک ڈیٹیل ریپورٹ جو ہے وہ مکھیالے کو پریشت کریں اور اوشکتہ اگر ہوگی تو فردر اس کو ہم لوگ اگزامین کرائیں گے اپنے لگے سے یہاں پر سکیلیٹنز ہیں تو یہ بھی سمباب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈی این اینالیسز کے لیے کچھ سکیلیٹنز کو رکھا گیا ہو یہ میں انوہو کے ادھار پر بتا رہا ہوں اُنناو سے جب آکھیا پرابت ہوگی تب ہم سپشٹ کر پائیں گے آپ کو کہ کس وجہ سے وہاں پہ وہ سکیلیٹنز اس کمرے میں روح سرکشت رکھے گئے تھے کرشی راجمندری سنجیب بالیان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سنجیب بالیان جی پورے معاملے کو اب تک آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر اور اپنے طریقے سے سمجھا بھی ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو کتنی بڑی لاپرواہی اترپدیش سرکار کی یہ مجھے تو یہی لگتا ہے اترپدیش سرکار کے پاس پولیس پرساسن کے پاس ویگیانیک سوچ ہے مجھے تو یہی لگتا ہے اترپدیش سرکار کو اترپدیش سرکار کو اترپدیش سرکار کو ٹی بی آئے کو ٹرانسفر کر دینے چاہیے جس سے رہت سے مجھا دار ہو سکے کس طرح سے کنکال رکھے گئے تھے کیونکہ یہ بہت بڑا فراد ہے کسی بھی انویسٹیگیزن میں کس قانون کی تحت کنکال رکھے گئے یہ سب بسٹونا چاہیے اور مجھے پورا ڈر ہے کہ اترپدیش سرکار اور فلس پر تازن ملکے اس مام لگے ہوئے دھبانے کی پوری کوشش کریں گے تو اس میں کم سے کم سی بی آئی جات سے حالت کچھ ہی نہیں لگتا کہ اس وقتے کچھ نکل پائے گا اترپدیش سرکار کو دھبانے کے کاریے کریں گے آئی جی صاحب کی ابھی ہم بیان سنا رہے تھے سنجی بالیان جی ان کے کہے مطابق یہاں پر اسپتال ہوا کرتا تھا اور یہاں پر پوسٹ موٹم ہوا کرتا تھا کچھ لوگوں کے وسرہ سرکشت رکھے گئے لیکن میرا خیال ہے آئی جی صاحب کوئی یہ تو معلوم ہوگا کہ وسرہ کے لیے نرم انوں کا رکھنا یا پورے نرک انکالوں کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی ان کے سرکشت رکھے جانے کا کوئی پرافدان ہے دیکھیں پوسٹ موٹم ہاؤس میں کبھی بھی کنکال نہیں رکھے جاتے کسی بھی پوسٹ موٹم ہاؤس میں آپ کو کنکال نہیں ملیں گے وہاں بسنا سرکشت رکھا جاتا ہے اور وہ بھی جات کے لیے فورنسک جات کے لیے بھیجا جاتا ہے کسی بھی پوسٹ موٹم ہاؤس میں نرک انکال نہیں رکھے جا سکتے آئی جی صاحب کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ جات سے بسنا چاہتے ہیں اور معاملے کی لیپا پوٹی کرنا چاہتے ہیں اس میں جات ہونے چاہیے لیکن سنجیب بھالیان جی ابھی تک سرکار کی طرف سے کچھ کہا نہیں گیا افیشل اس معاملے میں سرکار کی طرف سے پہلے بھی بہت معاملوں میں نہیں کہا گیا ہے اور سرکار کہنا بھی نہیں چاہتی وہ تو ہر معاملے کو دبانا چاہتی ہے پچھلی لاشو کا معاملہ بھی ابھی تک مجھے نہیں لگتا کہ سرکار نے اس پر کوئی بات سپسٹ کی ہے وہی حشر ان نرک انکالوں کا ہوگا اس کے علاوہ سنجیب بھالیان جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ اتر پردیش پلس کے عدکاری جو اس معاملے میں بیان دے رہے ہیں وہ بیان ان کے یقین کرنے لائک ہیں یا وہ بیان ایسے ہیں کہ جو ایک اعلی عدکاری کو دیے جانے چاہیے بہت غیر ذمہ دارانہ بیان بازی ہو رہی ہے بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے بہت غیر ذمہ دارانہ بیان ہے ایک آئی جی کی طرف سے اگر یہ کہا جاتا ہے آئی جی ایک پڑھے لکے وقتی ہے انہیں پتا ہونا چاہیے اس طرح حسنہ حسنال کیوں رکھے گئے کس طرح رکھے کون ذمہ دار ہے اس جن کے لئے تو ایسا نہیں ہے انہیں ایسا بیان نہیں دینا چاہیے انہیں اس معاملے وقت سنجیب بالیان کہہ رہے ہیں کہ اتر پزیش سرکار کو آپ سی بی آئی جانچ کی سفارش کرنی چاہیے اس معاملے کی بکل نواز صاحب آپ کو میری آواز بل رہی ہے دیکھیں ہمارے پاس آواز بالکل نہیں آ رہی ہے اور اس طریقے سے سوال جائے سکتے ہیں جواب دی رہا سکتے ہیں اور جہاں تک ہمارے جات کے سوال ہے ہم نے جات جو ہم کرا رہے ہیں ہمارے ای ڈی جی یہ کارون بستہ نے جو ہے آرڈر کر دی ہے ایس ایس پی کو جو ہے وہاں کانپور کے اندر وہاں بھیجا جا رہا ہے اور وہ جو ہے ایس ایس پی کانپور جو ہے ان سے پوری جاج کر رہے ہیں اور جو دوشی ہوگا اس کو ہم لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف کاروائی کرنے ہی کرنا ہے جتی آگ کو چنتا اس سے زیادہ چنتا ہم کو ہے کیونکہ جو پیڑ میں پھل ہوتے ہیں دھیلے اسی کو پر آتے ہیں ہماری سرکار ہیں ڈھیلے ہمارے اوپر آئیں گے پریشانی ہم کو ہی ہوگی تو اس لیے آپ سے زیادہ پریشان ہم خود ہیں اور ہم جو ہے اس میں نیا ہے پورا پورا نیا ہے اس کے اندرہ ہم کو کرنا ہے اور نیا ہے ہم پورا کریں گے اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا دوشار دن کا سمیدی اور سب کا سامنے آ جائے گا آپ کے بکل نواب صاحب آپ کی دعریف کروں گا آپ کو آواز نہیں آ رہے پھر بھی سوال کا سٹیک جواب آپ دے رہے ہیں اب آپ کو میری آواز مل رہی ہے بکل نواب صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہے ہیں سنجی بھالیان جی لیکن پولیس کے آزادہ کاریوں کو اس کے جانچ کا جمعہ سوپا گیا ہے پولیس لائن میں ہی یہ نرک انکال ملے ہیں آپ کو لگتا ہے جانچ ٹھیک طریقے سے کرے گی پولیس بالکل نہیں کرے گی پولیس اتر پردیس پولیس کیسے جانچ کر سکتی ہے جو پولیس پہلے اپنا مد دے چکی ہے کہ پولیس پارڈا مالس کی وجہ سے کنکال یہاں پر موجود ہے تو پولیس کیا جانچ کرے گی جب پولیس لائن میں نرک انکال ملے ہیں تو پولیس کے جواب کرنے پولیس کے جانچ کرنے کیا آرت رہ گیا ہے انہیں اپنا من بنا چکے ہیں کہ اس معاملے پر لیپا پوٹی اس معاملے کو دبانا ہے ٹھیک ہے سنجی بھالیان جی حفظہ بات کرنے کے لئے بہت بہت دھنے باد آپ کا آخر اوناو پولیس لائن میں ملے نرک انکالوں کا رہز سے کیا ہے کیا ہے ان کا سچ لگاتار ہماری یہ کوریج اس پر جاری رہے گی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے اسی بروا پر سلوٹیں گے اس چھوٹے سا بریک کے بعد